آئس پلانٹ کا سیزن ختم ہو چکا ہے آج ہم اس کے سیڈ کولیکٹ کر رہے ہیں اور سیڈ کس طرح کہ اس کے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ اکثر سردیوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان کے بیج کچھ کے اگ جاتے ہیں کچھ کے نہیں اگتے تو یہ اس کا سیڈ باکس ہے پورا تو میں اس کے جو سیڈ ہے نا یہ اکٹھے کر کے رکھوں گا تاکہ جو نیکس سیزن ہے نا وہاں پھر ہم لگا سکیں اس کو ہم نے اسی طرح سے رکھ لینا ہے مکمل کو اس کو جب ہم کھولتے ہیں نا تو اس کے اندر سے یہ بریق بریق سے بیج نکلتے ہیں جس طرح خسکاس کے بیج ہوتے ہیں پوپی فلاور کے بیج ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح اس کے بیج ہوتے ہیں بالکل بریق سے شاید آپ کو نظر بھی نہیں آ رہے ہوں گے تو اس طرح کے اس کے بیج ہوتے ہیں آپ نے سارے اس کے جو سیڈ بول ہیں وہ اتار کے رکھ لینا ہے میں آپ کو دکھا رہے تو مزید ہم نے اس کے ویسے تو ہم اس کو مکمل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ والے ہم نے اس کے کاٹ لینے ہے اور یہ ہم نے سنبھال لینے ہے یہ مختلف رنگوں میں ہے میں نے بزریا سیڈلنگ لگایا تھا لیکن اب اس کا سیزن ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو مزید ہوگانے کے لیے اس کے جو بیجیں اتار لیتا ہوں پھر جو نیکٹ سردیاں ہیں گی نا تو پھر دوبارہ سے ہم ان کو لگا جائیں گے یہ تقریباً تین سے چار کلر اس میں ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت پھول ہوتا ہے انہی گملوں کے اندر ہم اب فوٹولا کا لگائیں گے جو کہ گرمی میں بہت آسانی سے ہر طرح کی مٹی میں ہر طرح کے موسم میں چل جاتا ہے لیکن گرمی میں بہت اچھا چلتا ہے اور ہم اس کے جو بیجیں وہ اتار لیں تاکہ جو اگلی سردیاں ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سے لگا سکیں اس طرح سے آپ نے سبی پودوں کے بیج اتار لینے اور پھر آپ نے کسی پولیتین بیگ کے اندر یا کسی شیشے کے جار کے اندر یا کسی شاپر کے اندر آرام سے ان کو سیو کر لینے اور جیسے ہی نومبر دسمبر آئے گا ہم دوبارہ سے یہ بیج یہ سیڈ بول کھولیں گے تو ان کی سیڈلنگ منا لیں گے پنیری بنانے کے بعد ہم ان کو دوبارہ سے لگا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کے جو بیج ہیں وہ اتار رہے ہیں اس طرح سے یہ آپ نے اتار رہے ہیں اگر ہم بریک اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں تو پھر وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں آپ نے ان کو ایسے ہی رکھ لینا ہے جیسے ہی پھر آپ نے اگلے سیزن لگانے ہے تو پھر آپ اپنے ان کو کھول لینا ہے اور پھر آپ نے بیج لگا دینا ہے ویسے اس کو اس طرح سے کریں گے نا تو یہ آسانی سے اس کے بیج نہ گر رہے ہیں باہر تو یہ آسان سا طریقہ ہے ان کے بیج سیف کرنے کا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ گارننگ سے متعلق اچھے اچھی ویڈیوز معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ابھی میں باقی بھی جو تاروں گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں خدا حافظ